میڈلیس ویڈیو ڈاٹ کام کی عدبی نشست میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش شام دید آج ہم ذکر کریں گے متحدہ ہندوستان کے عظیم غزلگو شاعر حضرت جگر مراد آبادی کا حضرت جگر مراد آبادی مستی کے عالم میں کئی کی مہینوں گر سے باہر رہتے ایک دن جو بے قراری بڑی تو ان کے قدم ایک طوائف کے کوٹے پہ پہنچ گئے اس کا نام تھا روشن فاطمہ نائے توسین شوخ چنچل گمسن اس نے حضرت کو لکھا تو پوچھا حضور کی تعریف جگر نظر جکائے اس کے سامنے کھڑے تھے شاید نگاہ بھر کے اسے دیکھا بھی نہ تھا بس جواب میں دو شیر پڑھ دی ہے سراپا آرزو ہوں درد ہوں داغے تو مننا ہوں سراپا آرزو ہوں درد ہوں داغے تو مننا ہوں مجھے دنیا سے کیا مطلب کہ میں اپنی آپ دنیا ہوں کبھی کیف مجسم ہوں کبھی شوق سراپا ہوں خدا جانے کس کا درد ہوں کس کی تو مننا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تعریف کے مجھ سے بے اختیار نکلا بیچارے عاشق معلوم ہوتے ہیں جگر نے پھر ایک شیر پڑھ دیا مجی میں عشق کا عالم مجی میں عشق کی دنیا نسار اپنے پہ ہو جاؤں اگر سو بار پیدا ہوں حضور اس قریب غانے کو کیسے رونک بکشی حضرت جگر فرمانے لگے کچھ ہمیں جانتے ہیں لطف تیرے کوچے کا ورنہ کچھ ہمیں جانتے ہیں لطف تیرے کوچے کا ورنہ پھرنے کو تو مخلوق خدا پھٹتی ہے اس شیر کا سننا تھا کہ روشن فاطمہ پھڑک اٹھی توائف تھی چہرہ شناس تھی سخن فہم تھی بار بار اس شیر کو پڑتی تھی اور دعا دیتی تھی واللہ میں آپ سے اب تک کیوں محروم رہی کیا اب اس شیر کے نہیں ہیں اگر ہیں تو یہاں کب سے ہیں اور اب تک یہاں کیوں نہیں آئے روشن فاطمہ نے ایک دم سے اتنے سوال کر دیئے جگر یہ کہتے ہو اس کے سامنے جو ظانوں بیٹھ کے نہ پوچھ دہر میں کب سے میں اس طرح خانہ خراب ہوں نہ پوچھ دہر میں کب سے میں اس طرح خانہ خراب ہوں جو نہ مٹ سکا وہ تلسم ہوں جو نہ اٹ سکا وہ ہجاب ہوں دیکھئے میں پاگل ہو جاؤں گی اللہ کے واسطے آپ اپنا نام تو بتائیے آپ ہیں کون حضرت جگر نے کہا دیکھا تھا کل جگر کو سر راہ میں قدہ اس درجہ پی گیا کہ نشاہ مچور تھا وہ بیچاری پھر بھی نہ سمجھی شاید اس نے جگر کا نامی سننا تھا یا پھر شاید وہ یہ سمجھی کہ وہ یہاں کہاں آئیں گے کوئی اور جگر ہوگا این اتفاق ہے کہ اسی وقت ایک مہمان اور آ گیا اور یہ حضرت جگر کا واقف کار بھی تھا دن کا وقت تھا محفل گرم نہیں ہوئی تھی وہ صاحب چھٹتے ہی کہنے لگے جگر صاحب مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اب یہاں آئے ہیں پھر وہ شخص روشنہ رہ سے مخاطب ہوا آپ واقف ہیں ان سے یہ مشہور شاعر جگر مرادہ بادی ہیں جگر صاحب اس کی طرف پلٹے اور کہنے لگے آؤ بھئی چلیں میں نے بہت زہمت دے دی انہیں جگر نے کہا آؤ لیکن توائف نے حضرت جگر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی ایسے تو نہیں جانے دوں گا ایسے تو نہیں جانے دوں گی یہ توائف کا کوٹ ہے یا وہ آتا ہے جس کی جیب میں مال ہوتا ہے جگر نے شہروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا جتنے نوٹ تھے اس کے سامنے رکھتی ہے نہیں حضور قیمت تو گاہ کی حسیت دیکھتے ہوتی ہے ایسے نوٹ تو مجھے کوئی بھی جاہل سیٹھ دے سکتا ہے بس آپ تو واللہ مجھے اپنی غزل سنائیں حضرت جگر نے پہلی دفعہ نظر بھر کے اسے دیکھا کہنے لگے شیر سمجھتی ہو حضور پہلے سمجھتی ہو پھر گاتی ہو ابھی حضرت جگر نے یہ مکمل سنا بھی نہ تھا اور روشن کا جملہ شاید ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ جگر کی پرسوز آواز نے دن کو قیامت بنا دیا کیا چیز تھی کیا چیز تھی ظالم کی نظر بھی اف کر کے وہیں بیٹھ گیا دردے جگر بھی کیا دیکھیں گے ہم جلوہ محبوب کے ہم سے دیکھی نہ گئی دیکھنے والے کی نظر بھی وائز نہ ڈرا مجھ کو قیامت کے سہر سے دیکھی یہ ان آنکھوں نے قیامت کی سہر بھی اس دل کے تصدق جو محبت سے برا ہے اس درد کے صدقے جو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہے فیصلہ عشق جو منظور تو اٹھئے اگیار بھی موجود ہیں حاضر ہے جگر بھی بہت شکریہ مدلیس فیدیو دیکھنے کا کیفواشنگ مدلیس فیدیو.com تکیو سو مچ خدا حافظ